ہم انشاءاللہ الیکشن کرائیں گے یہ جب دوہزار تیرہ اور آٹھ کے الیکشن ہو رہا تھا زیادہ حملے پنجاب میں ہوتے تھے تب آپ ہم نے تو نہیں کہا کہ الیکشن نہ کرائیں یا ہم ہار رہے ہوں الیکشن تو ہم کہیں کہ الیکشن نہ کرائیں یا ہمارے مفادات کے حساب سے الیکشن ہو ورنہ الیکشن نہ ہو ایسے تو نہیں ہو سکتا اسلام علیکم ناظرین جہاں پر باب پارٹی کے سینیٹرز الیکشنز ملتوی کروانے کے لیے سازشی کراتہ اتپاس کر رہے تھے وہاں پر سینیٹر افنان اللہ بھی موجود تھے ویسے تو سینیٹر افنان اللہ مشہور ہیں بدتمیزی کے لیے اور فضول باتیں کرنے کے لیے لیکن شاید ان پر شیرفزل مروت کے تھپڑوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی الیکشنز کے حق میں بول پڑے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں میں جو ہے وہ میرے سارے ہونرربل کولیگز ہیں سینیٹر بلخصوص بلوچستان کے اور بختون خواہ کے اور میں ان کی دل اداری بلکل نہیں کرنا چاہتا اور اگر انہیں کوئی میری بات بری لگی ہے تو میں ماظرہ چاہتا ہوں تو آگے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں ساتھ یہ بھی ایک بات واضح کر دوں کہ جو شہیدوں کی جو قربانی ہے وہ جو مطلب کے ظاہر ہے وہ اس کا عجر تو اللہ ہی انہیں دے گا اس دنیا میں تو ظاہر ہے آپ کو جس نے اپنی سب کو جس ملک کے لیے دے دیا اس کو کوئی کیا اس کا ریوارڈ مل سکتا ہے تو ہم جناب چیئرمن مسلمان ہیں زیادہ تر مجورٹی ہم مسلمان ہیں اور موت کا ایک وقت مقرر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نہیں کہا میں نہیں کہہ رہا نہ موت اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ موت اس کے بعد آ سکتی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں ایک واقعہ نہیں ہے آپ اس پہ حدیث میں بھی جا سکتے ہیں آپ قرآن بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو میں بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی کی بھی جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو یا کسی کی جان ضائع ہو جائے لیکن ظاہر ہے جو ہے وہ ملک کا ایک نظام ہے وہ اس نظام سے ہی چل سکتا ہے ہم نے یہ جو تجربے کیے ہیں نا یہ جو باسٹھ ہزار ارب روپے ہیں نا یہ تجربوں کی قیمت ہے ایک انیس سو ستر میں تجربہ کیا کہ الیکشن ہو گئے اور گورنمنٹ نے ٹرانسفر آف پاور ہی نہیں کی کیونکہ ہمیں پسند نہیں تھے وہ بنگالی اس کا جو تجربے کا نتیجہ آیا وہ بھی باسٹھ ہزار میں ڈالے پھر وہ جو تجربے بیچ میں اور لانچ ہوئے میں اب کس کس کا نام لوں وہ تجربے کرتے کرتے ہی باسٹھ ہزار ہوئے ہیں وہ ایک دن میں تھوڑی ہوئے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ باسٹھ ہزار ارب روپے کا کردہ کو ایک سو چوتھتہ ہزار ارب روپے کرنا ہے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو یہ پچھلے چھے مہینے میں کیا کردہ نہیں پڑھے یا آپ لوگوں نے کوئی گرنٹی دے دی ہے کہ آپ کردہ نہیں پڑھائیں گے یا آپ مجھے لکھے دے دیں بلکہ آپ یہ لکھے دیں کہ ہم کم کریں گے کردے اور جہاں تک بات ہے الیکشن ڈیٹ کی جنابے چیئرمن فیبری دوہزار آٹھ الیکشن ہوا فیبری نائنٹی نائنٹی سیون الیکشن ہوا دسمبر انیس سو ستر الیکشن ہوا مارچ انیس سو ستر الیکشن ہوا نامبر انیس سو اٹھاسی الیکشن ہوا یہ سب سردیوں میں ہو رہے ہیں جنابے چیئرمن یہ سب سردیوں میں ہو رہے ہیں جنابے چیئرمن یہ میں ساری سردیوں کے الیکشن کنوار ہوں آپ تو یہ جو ہے میں یہ پھر دوبارہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے لیکن یہ ہماری تاریخ رہی ہے اس بلک سیکنڈ وولڈ وار پہ آپ کہہ رہے ہیں پانچ کروڑ ستتر لاکھ لوگ جو ہیں اس میں قتل ہوئے تھے سیکنڈ وولڈ وار میں انیس سو چوالیس میں امریکہ میں بھی الیکشن ہوا انیس سو پنتالیس میں برطانیہ میں الیکشن ہوا انیس سو چالیس میں برطانیہ میں الیکشن ہوا ہم کوئی بزدل قوم میں کہ ہم روئے ہم دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں اس ملک میں الیکشن ہوا جنابے چیئرمن درجنوں دھماکے ہوئے ہیں اس مہینے جس مہینے الیکشن ہوا دوہزار تیرہ میں الیکشن ہوا جناب چیئرمن میری گزارش سننے سنیں آپ کے کھلیگیں بات کرنے کا آگتے ہیں ان کا عجیب ہونے دیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جناب چیئرمن دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہدت ہوئی دوہزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ویڈر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فاغ ہے تو ہم الیکشن نہ کریں یہ کوئی بہادر قوم بہادر قومیں اس نہ کرتی ہیں یا وہ قومیں جو اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہوں وہ یہ عرکتیں کرتی ہیں مجھے بتائیں کیا ملک اس طرح چلے گا بغیر آئینی اداروں کے بغیر پروینشل اسیملی کے بغیر نیشنل اسیملی کے بغیر الیکٹڈ پرائیم انسٹر کے کیا ملک کیسے چلے گا جناب چیئرمن اور پھر جناب چیئرمن سپریم کورٹ کی اس کے اوپر واضح سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جناب چیئرمن اور میں جناب چیف جسٹس قاضی فائدیس آپ کو سلام بیس کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ پتر پہ لکیر ہے اور یہ انشاءاللہ پتر پہ لکیر ہوگی ہم انشاءاللہ الیکشن کرائیں گے یہ کوئی بات ہے کہ ہم ڈر جائیں یہ جب دوہزار تیرہ اور آٹھ ہمانے پنجاب میں ہوتے تھے ہم نے ہم نہیں کہا الیکشن نہ کرائیں یا ہم ہار رہے ہوں ایکشن تو ہم کہیں کہ الیکشن نہ کرائیں یا ہمارے مفOضات کے حساب سے الیکشن ہو ورنہا الیکشن نہ ہو ایسے تو نہیں ہو سکتا تینکیو سؤ میری گزارش میں ختم کر رہا ہوں یہ گزارش یہ کہا گیا جناب چیئرمن بجلی نہیں ہے الیکشن نہ ہو گیس نہیں ہے الیکشن نہ ہو یہ کہا گیا میری گزارش سن لیں میرے پیارے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کہ کیا ابھی یہ کہا گیا کہ بجلی نہیں ہے اس لئے الیکشن نہ کرائے جائیں پھر یہ کہا گیا کہ سکول نہیں بنے ہوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں باجوڑ میں سکول نہیں ہے تو الیکشن نہ کرائیں ناظرین پہلے تو نون لکھ واضح طور پر الیکشن سے راہے فرار اختیار کر رہی تھی کیونکہ ان کا ذہن تھا کہ ہم الیکشن سے راہے فرار اختیار کرتے رہیں کیونکہ نون لکھ کو عوام کی طرف سے بہت زیادہ نفرت اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا عوام نون لکھ سے بہت زیادہ متنفر ہو چکی ہے کیونکہ عوام کا نون لکھ کی کالی کرتوتوں کا وہ خوبی علم ہے لیکن آج سینیٹر افنان اللہ نے حیرت انگیز تقریر کر کے سب کو حیران کر دیا جب قرارتاد میں باپ پارٹی کی طرف سے الیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے سازش کی جا رہی تھی اسی دوران سینیٹر افنان اللہ میں سینیٹ میں کھڑے ہو کر آٹھ فروری کو الیکشنز کروانے کی حمایت کر دی اور بڑے دلائل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے الیکشنز کروانے کا اور کس طرح سے پہلے بھی سردیوں میں اور غیر معمولی حالات میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں جب بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا جب ملک میں دہشتگردی تھی اس وقت الیکشنز کو ڈلے نہیں کیا گیا تو آج بھی الیکشنز کو ڈلے نہیں ہونا چاہیے ناظرین یاد رہے یہ وہی نون لگ ہے اور وہی سینیٹر افنان اللہ ہے جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے اور پھر پورے پاکستان میں الیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے ہر طرح کی بھونڈی حرکتیں اور سازشیں کرتے رہے ہیں تب بھی ان کا یہی ذہن تھا کہ الیکشنز ابھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ملک میں فانڈز کی کمی ہے ملک میں دہشتگردی کی صورتحال ہے اور ملک میں سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی اس وجہ سے یہ الیکشنز سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے لیکن جب سے سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشنز پر کلیر موقف سامنے آیا ہے یا شاید سینیٹر افنان اللہ پر شیرفزل مروت کے تھپڑوں کا اتنا اثر ہوا ہے کہ انہوں نے الیکشنز کے لیے بھی آواز اٹھائی اور عوام کے بنیادی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی سینیٹر افنان اللہ نے آج سینیٹ میں ایسی تقریر کی کہ سب کو حیران کر دیا آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ نون لیگ جو پہلے الیکشنز سے راہ فرار اختیار کر رہی تھی آج وہی نون لیگ الیکشنز کے حق میں یعنی آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے چاہیے اس پر بیان دے رہی ہے الیکشنز کے بارے میں نون لیگ کا موقف تو بعد میں سامنے آ ہی جائے گا لیکن سینیٹر افنان اللہ کی تقریر اپریسیشن کے قابل ہے ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ